رحیم جی ناظرین آج ہم عرشکو اسپتال چلاس پہ یہاں پہ موجود ہیں گزشتہ رات پہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایک بڑا واقعہ جو حربن نالے میں مشابروں بس جو گری اس میں اٹھارہ بندے شہید ہو گئے اور کچھ دس بندے جو زخمی تھے ان کو عرشکو اسپتال چلاس پہ پہنچایا گیا اور اس وقت ان کے ٹریٹمنٹ عرشکو اسپتال چلاس میں جاری ہے لیکن جلدی عمر کی عوام کی تاؤن اور ڈسٹرک اندزامیہ کی محنت اور عرشکو اسپتال چلاس ملے کی بڑی جدوزیت سے اس وقت ہے جو زخمی مریض ہیں ان کو ٹریٹمنٹ یہاں پہ جاری ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارا ہے جلدی عمر کے جو علماء کرام ہے علماء یوت کونسل اس کے سر مولانا عبد المالک صاحب اور مولانا سید الرحمان صاحب مولانا تارک صاحب مولانا شاہد صاحب یہاں پہ انہوں نے مریضوں کی عیدت بھی کی ہے اور ڈسٹرک جو ہیلتھ ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بھی ملے ہیں تو ان سے جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم علانا صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علانا صاحب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس دکھ کی اس گڑی میں پوری گلگت بلتستان کے عوام اس وقت ایک سوک منا رہے ہیں اور آپ یہاں پہ آئے رات بارا آپ کے علماء کرام نے بھی بڑی تاؤن کے ساتھ ایمنسٹریشن کی تاؤن کے ساتھ آپ کے علماء کرام نے یہاں سے جو علاشوں کا سلسلہ تھا اس کو سمرٹ کے سنبھال کے جہاں تک ان کے ابائی علاقے ادھر پنچانہ میں اپنا کردار ادا کیا لیکن ابھی بھی اس وقت آپ یہاں پہ موجود ہیں تو اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہئے مولانا صاحب سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ دیامر کے علماء کے طرف سے دیامر کے عوام کے طرف سے ہم اسے دردناک واقعے کے بارے میں تازیت کرتے ہیں اور جو مرہومین ہیں ان کے لئے دعا گو ہیں اور جو مریض ہیں ان کی شفایابی کے لئے بھی دعا گو ہیں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہم مکمل تازیت کرتے ہیں اور صبر جمیل کے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو بڑا واقع ہوا تھا اس واقعے میں اس دفعہ جو کردار ذلہ دیامر کے عوام نے ذلہ دیامر کے انتظامیہ نے اور ذلہ دیامر کے علماء نے کردار ادا کیا ہے وہ کردار قابل رشق اور قابل تعریف ہے میں چند نام بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ تھے ان میں وابڈا ایف ڈیو او ذلی انتظامیہ اور ہلت ادارے نے اور ساتھ ہے وان ون ٹو ٹو ریز کی والے ہیں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے تو ایسے جو معاملات اور ایسے واقعات جب پیش آتے ہیں تو اجتماعی طور پر تمام اداروں کو اجتماعی طور پر تمام عوام کو اجتماعی طور پر تمام علماء کرام کو مل کر اس طرح کے واقعات سے اور حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے نمٹنا پڑتا ہے تو اس دفعہ کل ابھی ہماری ڈی ایم ایس صاحب سے بات ہو گئی عبدالشکور صاحب سے عبدالشکور صاحب نے بتایا کہ رات کو جو بلٹ کی بوتلیں تھیں وہ ہمیں زیادہ پڑ گئی ہم نے اعلان کیا تو اتنے لوگ آگئی تھے انہوں نے خون دیا اور خون ہم نے سٹور کر کے رکھا ہوا گئے تھے ابھی تقریباً اوپر اسپطال میں چار مریض ہیں تو ہم نے پوچھا کہ ابھی ان کو خون کی مزید کیا ضرورت ہے یا نہیں تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی خون پڑا ہوا ہے اور جب ضرورت پڑے تو ہم مزید آپ سے تاؤن لے لیں گے تو یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے رات کے اس پہر میں لوگوں کا یہاں آنا علماء اکرام کا آنا تمام اداروں کا مل کر اس چیز کو ہنڈل کرنا اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے تمام اداروں کو دیامر کے علماء کو عوام کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں انشاءاللہ آئندے کے لئے بھی اس طرح کے معاملات پیش آئے سانحات بھرو نما ہوں تو ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے مل کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنی ہے ملانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دردناک واقعے میں جو گلگت بلتستان کے عوام کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ جی بی کے عوام میں سمجھتا ہوں پوری جو جی بی کے عوام ہے یہاں بھی کوئی حادثہ ہو تو ہم نے ایک جان ہو کے ان کی خدمت کرنی ہے یہ نہیں دیکھنا یہ کہاں کا ہے یہ کس مذہب کا ہے یہ ہمارے جی بی کے اندر کوئی بھی ہو میں سمجھتا ہوں یہاں پر گورمنٹ سے گورمنٹ سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ جتنی بھی کیمیاں خاص کر جو ریش کیوں اسپیدال میں کیمیاں ہیں ان کو پورا کیا جائے یہاں پر ایک طرف سے تو باب سر روڈ آتا ہے دوسرے طرف سے کوششتان دونوں کے بی کے کہ جو اسے یہاں ملتے ہیں تو ہر وقت یہ حد ساتھ بارہ ماجو انہوں ہو رہتے ہیں اس لئے یہاں پر سرجکل چاہے سرجکل ہو گائنی ہو جو بھی ہو ہر قسم کی ڈاکٹر سرجن یہاں موجود ہونا چاہے تو یہ جو خدمت کی عوام نے انشاءاللہ اندہ بھی اس طرح کی عمل کریں گے اور جہاں بھی ہو ہماری زورت جہاں بھی پڑے ایج علماء انشاءاللہ ہم خدمت عوام کی کریں گے یہاں پہ آج پوری گئی رات تو یہاں پہ جو ہیلتھ ایڈنسٹریشن اس نے بڑا ایک اہم کردار آدھا کیا ہے ڈسٹرک کارج کے ہسپتل چلا سپیشلی ہم اس شخص کا نام نہیں دیں گے تو زیادتی ہوگی ڈاکٹر سرجن محمد اقبال کا تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھو آگے پیسے کی تو ہم باتیں نہیں کریں گے آج ان کا جو رول رہا ہے جو بہترین رہا ہے ہم نے جہاں تک معلومات کی ہے بہترین رول رہا ہے خود وہ اہم سے لیکن اس کی باوجود وہ سرجکل یہاں پر سرجن کی خدمات بھی خود وہ انجام دے رہے ہیں تو ہم اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور اس کیلئے ہم دعا گوئے ہیں جب یہ ایسے حدثات پیش آئے انچالا ہم بھی اس کی شانہ و شانہ کھڑوں گے جی ناظرین مولانا صاحب کی گفتگو آپ نے ڈیٹیل سنی تو ہلکا سا کچھ الفاظ ہے مولانا صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں مولانا صاحب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ گلگت بلدستان اس وقت ایک سوق منا رہا ہے تو آپ لوگ مزید اس سوق میں برابر کے شریکہ آپ نے یہاں پہنچے اور ان کا خبرگیری بھی کی تو مزید گلگت بلدستان کے گورنمنٹ سے آپ جو شہید ہوا ہیں ان کے لئے اور جو جخمی ہوا ہے ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے صحبہ گورنمنٹ سے آپ کیا کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کا یہ واقعہ یہ گلگت بلدستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کرپناک علمناک افسوسناک واقع ہے اور اس واقعے کے بارے میں ذلہ دیامر کی عوام نے یہاں کے ذلہ انتظامیہ نے یہاں کے سیول انتظامیہ نے یہاں کے ہیلڈ بارٹمنٹ نے جس اس کا مظاہرہ کیا ہے یہاں پر ذلہ دیامر کی عوام نے خون کے جو قربانی دی ہے تو ہماری یہی اپیل ہوگی یہاں کے ذلہ دیامر کے عوام سے کہ مستقبل میں بھی اگر ایسے ہی واقعات پیش آتے ہیں تو اس طرح کے قربانی دی جائے اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نے اور یہاں کے سوال انتظامیہ نے جس قربانی کا مظاہرہ کیا ہے ہماری ان سے بھی یہی اپیل ہوگی کہ وہ اس طرح کے اس سے دریغ نہ کریں اور ہماری صحبائی گورنمنٹ سے یہ اپیل ہوگی آرچکوئی اسپتال کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دے کیونکہ یہاں جو بابوسر روڈ آتا ہے وہ اسی ہاسپیٹل سے منسلک ہے کے پی کے کوئستان کے کے جو ہیں اسی سے منسلک ہے اور وہاں پر سب سے زیادہ کجویلٹیز ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ پاپولیشن ذلہ دیامر کی ہے اس لئے ہمارے ان سے یہ اپیل ہوگی کہ وہ اس کے جو مسائل ہیں ان کے لئے توجہ دے دیں جی مولانا صاحب آپ کیا کہنا چاہئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں جی بھی میں سب سے پہلے بار اتنا قتلناک ثانیہ رونما ہوا ہے تو یہ ثانیہ بہت دردناک واقعہ ہوا ہے جو لوہاکین ہے ان کے ہم گم میں برابر کی شریک ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جو زخمی حضرات ہیں ان کے بارے میں میں دعاو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جل سے حضر فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو عوام نے جس جذبے کے ساتھ اپنے خدمات سر انجام دیئے یقین وہ داد کی مستحق ہے اور دوسری بات یہاں جو اسپتال کا جو عملہ ہے پورے رات وہ جاگتی رہی انہوں نے اپنے خدمات سر انجام دیئے اور یہاں کے جو انتظامی ہیں انہوں نے بھی اپنے خدمات سر انجام دیئے تو میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جی مولانا صاحب یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو یہ بھی ملا کہ ابھی ایک اور چیز بھی یہاں پہ آ رہی ہے کہ ڈسٹرک کی انتظامی بہت ایکٹیو رہی ہے تو اس حوالے سے ڈسٹرک کی انتظامی کی حوالے سے آپ کیا کریں کل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو ان کی ذمہ داریاں تھے اس سے بڑھ چرک انہوں نے اپنے حسن لیا ہے باقی انسان ہے کبھی کعبار ان سے بھی گلتیاں ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر پر کیچڑو شالیں کل جو آقی رنما ہوس جہاں جو حدثہ رنما ہوا تھا وہاں پر اس پر شیرخان صاحب بھی موجود تھے اسی جگہ پر پہنچ گئے تھے باقی یہاں پر رجیت نے جو ذمہ داران تھے وہ بھی انہوں نے بھی اپنے خدمات سر انجام دیئے جی مولانا صاحب ایک بات میں کہتا چلا جاؤں کہ یہاں جو ہم نے جو وزٹ کیا وہاں ڈاکٹر صاحبان سے ادھر جو ذمہ داران ہیں ان سے ہم نے بات چیت کی تو یہاں پر ایک چیز کی بڑی کمی محسوس ہوئی یہاں سرجکل جو ڈاکٹرز ہیں ان کی بڑی کمی محسوس کی گئی تو ہم صوبائی گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ چلاس اسپتال کے لیے فل فور سرجکل ڈاکٹرزوں کا مزید بنبس کیا جائے تاکہ اس طرح کی جب واقعات پیش آئیں تو یہاں پر عوام کے لیے مسافروں کے لیے اور مریضوں کے لیے مشقت اٹھانا نہ پڑے آسانی اور سولت جو یہ ناظرین آپ نے علماء کرام کا ڈیٹیل سی گفتگو سنی کہ اس علمناک واقعے میں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ دیامر کے علموان بالخصوص عوام اور جتنے بھی لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سانیاں ہوا ہے وہ اس دکھ اور غم کی گڑی میں برابر کے شریک ہیں تو انشاءاللہ مزید آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں سدائے میلے ڈیجیٹل میں اور میرا کمرمن فدا چلا سی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ